سننے میں یہ آیا ہے کہ ان دونوں کا جو رشتہ تھا نور کا اور ظاہر جعفر کا ان کی فیملیز کو اچھے سے پتا تھا ان کی فیملیز کے ایک دوسرے سے بہت گہرے تعلقات تھے پہلے سے بہت گہرے تعلقات تھے رانہ جانم بہت تھا ایک دوسرے کے گھر گیٹ ٹو گیدرز بھی ہوتی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اس کے بارے میں بھی ان کی فیملیز کو اچھے سے پتا تھا نور کی ابتدائی تعلیم پاکستان سے باہر رہی ہے وہ بہت پولائٹ اور اچھی لڑکی تھی نور کے والد کا کہنا ہے کہ وہ جانوروں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی جو لوگ اسے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شخص سے بہت اچھے سے محبت سے ملتی تھی اور بہت سلجی ہوئی لڑکی تھی ظاہر جعفر دوسری طرف امریکہ نیشنل تھا وہ اپنا ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا اس کا ویسے بھی زیادہ تر ٹائم امریکہ اور برطانیہ میں گزرتا تھا کیونکہ اس کے باپ کا بزنس تھا وہ اپنے باپ کا بزنس انبھالتا تھا سننے میں یہ آئے کہ دو ہزار سولہ میں اس نے لڑکی پر حملہ کیا جس کی وجہ سے یہ برطانیہ سے ڈیپورٹ بھی ہو چکا ہے شاید اس حملے کی وجہ بھی یہی ہو کہ بہت زیادہ ڈرگ لینے کا آدھی ہے اور جو ڈرگز بہت زیادہ لیتے ہیں تو ان کو ڈرگز کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ آج کل ہماری ایلیٹ کلاس سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے ان کا یہ فیشن ہے کہ بہت زیادہ ڈرگز لینا چھوٹ چھوٹی عمر میں بچے اور بچیاں ڈرگز لیتے ہیں خیر یہ بہت زیادہ ڈرگز کا آدھی تھا یہ شخص اندر میں بھی اس نے اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس ٹائم پولیس بھی بلائی گئی یہ دونوں آپس میں شادے بھی کرنا چاہتے تھے زاہر جعفر اور نور آپس میں شادے بھی کرنا چاہتے تھے اور ان فیملیز کو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا لیکن پرابلمز یہاں سے شروع ہوا کہ یہ زاہر جعفر اپنے والدین کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا جب یہ اپنے والدین کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا مینوائل اسے پتا چلا کہ نور اس کو چیٹ کر رہی ہے یا وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کو چھوڑ رہی ہے تو اس نے ماں باپ کو چھوڑ کر پہلے نور کے قتل کی پلاننگ سٹارٹ کر دی جب پلیس جائے وقوعہ پر پہنچی تو وہاں پر یہ دونوں برہنہ حالت میں تھے اور نور کی گردن کٹی ہوئی تھی تو یہ سب کچھ نور کے والد نے بھی دیکھا پلیس کو ڈاؤٹ ہے کہ اس نے نور کے ساتھ زیادتی کی ہے یا تو مارنے سے پہلے زیادتی کی ہے یا مارنے کے بعد زیادتی کی ہے یہ پلیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس پارے میں تو یہ آگے اور باتیں پتہ چلیں گی نور کی ایک بہت قریبی دوست نے بتایا کہ نور اور ظاہر بہت قریبی دوست تھے مگر ان کا تعلق دو سال پہلے ختم ہو چکا تھا لیکن اس تعلق ختم ہونے کے بعد بھی ان کی آپس میں دوستی قائم تھی جس کی بنا پر وہ ظاہر کو خداحافظ کہنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی کیونکہ ظاہر فردر سٹریڈیز کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا لیکن ظاہر نے اس کو یرغمال بنا لیا یہ قریبی دوست کا کہنا ہے اس کی دوست کا کہنا ہے کہ نور ایک مذہبی لڑکی تھی انسان کبھی بھٹک بھی جاتا ہے مگر جو کچھ بھی ہوا خیر اب نور اس سے علیدگی اختیار کر چکی تھی اسی دوست نے بتایا کہ شام کے وقت نور کا میسج آیا کہ میری جان کو خطرہ ہے میں بہت پریشان ہوں جس کی بنا پر پانچ دوست اکھٹے ہو کر وہاں پہنچے ظاہر جعفر کے گھر کے باہر اور ظاہر جعفر کو گھر کے باہر بلانا چاہا تو یہ شخص ظاہر جعفر ٹیرس کے اوپر آ کر اپنی پسٹل لہرہ لہرہ کر ہمیں دھمکیاں دینے لگا اور گندی گندی گالیاں دیتا رہا چونکہ گھر اندر سے لوگ تھا ہم اندر جا نہیں سکتے تھے اور ہم وہیں باہر ہی موجود رہے بلانات کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے نور کے والد اور ظاہر کے والد دونوں کو فون کیا تب ہی ظاہر کے والد نے دوستوں کو مزید بھیجا پتہ کرنے کے لئے پھر ظاہر زاکر نے فون کیا کہ نور میرے ساتھ موجود نہیں ہے تاکہ کسی کا اس پر شک نہ جائے اب ان دوستوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو فون بھی ہم نے ہی کیا تھا ہو سکتا ہے ہمسائیوں نے بھی کیا ہو مگر ان دوستوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو ہم نے بھلایا اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قریب ساڑھے چار بجے نور نے اوپر سے چھلانگ بھی لگائی تھی لیکن ظاہر جعفر آیا اور اس کو بالوں سے پکڑتا ہوا اندر کھنچتا ہوا لے گیا اب اس بات میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ ملازمین گھر کا گیٹ بھی کھول سکتے تھے تاکہ لڑکی باہر بھاگ جاتی یا پھر دوست یا ملازمین فون کر سکتے تھے پولیس کو مگر کسی نے ایسا نہ کیا خیر اب جب وہ کورٹ میں پیش ہوا تو اس وقت بھی اس کی بوڈی لینگوی جیسی نہیں تھی کہ اسے کسی قسم کا کوئی ڈر ہو یا کوئی ملال ہو یا شرمندگی ہو بلکہ اس کے ساتھ پولیس والے بھی ایسے آ رہے تھے جیسے اس کو بہت عزت دے رہے ہوں اس کے کان میں خس پس کر رہے تھے پولیس والے اس کو چھپ رہنے کا کہہ رہے تھے صحافی جب سوال کر رہے تھے تو اس کو کچھ کہنے سے منع کیا جا رہا تھا وہ انگریزی میں کچھ بول رہا تھا تو وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں ڈھکے چھپے الفاظ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ بندہ کتنا شاتیر ہے جب عدالت سے واپس آئے تو پھر پولیس والوں نے کہا کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے عدالت میں کچھ نہیں بولنا تو پھر بھی آپ بولے آپ کو عدالت میں کچھ بولنا نہیں چاہئے تھا پھر جب ایک صحافی نے سوال کیا ظاہر جعفر سے تو ایک پولیس والا بولا بہت قابل بچہ ہے یہ ظاہر جعفر اسی ٹائم اسی پولیس والے سے پوچھنا چاہئے تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسے کرتا تمہاری بیٹی کو کوئی ایسے مارتا تو کیا تم اس کے بارے میں بھی ایسے کہتے کہ یہ بہت قابل بچہ ہے اب ظاہر جعفر کے والدین گرفتار ہو چکے ہیں ان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لیا جا چکا ہے اب اگر ان لوگوں کو سزا ملتی ہے تو یہ ایک اگزامپل سیٹ ہوگی کہ پاکستان کا قانون ازاد ہے پاکستان کا قانون سب کے لیے برابر ہے امیر کے لیے مختلف اور غریب کے لیے مختلف نہیں ہے ظاہر کے والد کا کہنا ہے کہ میں نور کے والد شوکت مقدم کو بہت عرصے سے جانتا ہوں میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو انصاف ملے یہ خوفناک قسم کی واردات ہے میں اور میری بیوی ہم دونوں اس سے لاعلم تھے میں چاہتا ہوں کہ انصاف ہو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین ظاہر کے والدین کیسے لاعلم ہو سکتے ہیں اپنے بیٹے کی حرکتوں سے انہوں نے ہی اپنے بیٹے کو پالا ہے ان کی تربیت ہی ایسی ہے انہوں نے اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں سکھائی کہ وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے ایک دم سے کوئی ایک دم سے کوئی اتنا بڑا قتل نہیں کر دیتا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے بہت سے معاملات ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ظاہر کے والدین کے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں کی ہمدردیاں ہیں نور کے والدین کے ساتھ وہ چار دن سے آپ لوگوں کے گھر میں موجود ہے اور اس پہ تشتد ہو رہا ہے اور آپ لوگ کراچی میں بیٹھے ہیں آپ کے گرڈز آپ کے نوکر بھی تو آپ کو سب کچھ بتاتے ہی رہے تھے آپ لوگ وہاں کراچی میں بیٹھے اس لڑکی کے مرنے کا انتظار کرتے رہے آج میڈیا کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں نور کے والدین کے ساتھ ہیں جو کچھ نور کے ساتھ ہوا یہی کچھ آپ کے اپنی بیٹی کی ساتھ اگر ہوتا تو کیا آپ کراچی میں بیٹھے رہتے ہیں جب لڑکی نے اوپر سے چھلانگ ماری تو گارڈز نے دیکھا نوکروں نے دیکھا تو کیا ان لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا آپ لوگ صرف اور صرف اپنے بیٹے کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں پھر آپ لوگوں نے پلیس کی بجائے ترابی ورکس والوں کو بھیجا آپ کو پلیس کو بھیجنا چاہیے تھا تاکہ کم سے کم اس نور کی اس لڑکی کی جان تو بچ جاتا ہے اس بات کو کیسے ایکسپٹ کیا جائے کہ آپ لوگوں کی ہمدردیاں نور کے والدین کے ساتھ ہیں آپ بھی اس جورپ میں برابر کی شریک ہے کیونکہ لڑکی آپ کی گفلت کی وجہ سے جان سے گئی ہے اتنا ٹائم آپ لوگوں نے برباد کیا ادھر ادھر کال کرتے رہے لیکن ایک پلیس کو کال نہیں کی جا سکی اگر پلیس کو کال کر لیتے تو شاید آج وہ لڑکی زندہ ہوتی اب آپ کوٹ میں سیٹلمنٹس کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے پیسے کو آپ کو اتنا غرور ہے کہ پیسے کو آپ پانی کی طرح بہا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں نور کے والد کے ساتھ ہیں پھر آپی ورس جس کو آپ سیل کر دیا گیا ہے اس کی سینئر ویمبر کا کہنا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ یہ شخص جو اپنی ماں کو مارنے کی کوشش بھی کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس سینٹر میں آنے دیا گیا تھا اس کو بہت پہلے ہی قابو کر لینا چاہیے تھا انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر بھی کیا جو 2019 میں ان کے گھر میں پیش آئے ظاہر کے گھر میں پیش آئے کہ ایک پارٹی میں چار لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ اس ٹائم بھی بچ نکلا تھا اور پھر اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں بہت طاقتور ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور پھر آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اب ایک آرڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس سے لگتا ہے کہ ظاہر کے گھر والوں نے وہ آرڈیو لیک کروائی ہے کیونکہ اس کو سننے کے بعد یہی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ذہنی مریض ہے اس آرڈیو میں یہی بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ظاہر ذہنی مریض ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے تاکہ اس کو بڑی سزا سے بچانے کی کوشش کی جا سکے اب دوسری جانب ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے جس سے ظاہر بلکل بھی پاگل نہیں لگتا جبکہ ظاہر کے والدین یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ظاہر پاگل ہے ڈرگز لیتا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے یا ذہنی بیماری میں مفتلا ہے اس کا علاج چل رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے بلکل بھی نہیں لگتا کہ ظاہر ایسا ہے اب ظاہر کے دو روپ نظر آنے لگے ہیں ایک تو وہ روپ جو ظاہر کے والدین دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا وہ روپ جو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ پرانی نہیں لگتی کیونکہ ماسک لگایا ہوا ہے لڑکی نے مینز یہ ان دنوں کی ہی ویڈیو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماسک جس لڑکی نے پہنا ہوا ہے یہ لڑکی نور ہے اب یہ تو کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لڑکی نور ہی ہے لیکن یہاں ظاہر کہیں سے بھی سائکو یا پاگل نہیں لگ رہا